دوستو آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے ایک دو مہنے سے کشمیر میں کس طرح آتنک واد فر سے واپس آ رہا ہے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بنگال میں ایک پولٹیکل آتنک واد پڑی تیجی سے اپنی آگ جلا کے بنگال کو دھوست کرنے میں لگا ہے میرے یہ کتاب ہے اربن نیکسلز یہ اس میں ایک لائن ہے یوں تو کافی چیزیں آتنک میں خوبی ہوتی ہے آپ اسے وائرل ہونے سے نہیں روک سکتے ہیں دوستو یہی پرابلم ہے جہاں بھی وائلنس اور آتنک کی چنگاری جلائی جاتی ہے وہ پھیلتی ہے جیسے جنگل میں آگ انلیس اس کو ختم کرنے والی شکتی اس سے بھی بڑی ہو اس کے اندر ویل ہو لیکن بھارت میں کچھ ایسا ماحول بن گیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی سارے لوگ اپنے آپ کو بدھی جیوی بولتے ہوئے اپنے آپ کو میڈیا والا بولتے ہوئے ہسٹورینز، انٹیلیکچولز، پالیسی میکرز اس طرح طرح کی ڈیزگنیشن، انجیوز چلانے والے کئی لوگ کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جو کہ ایک عام آدمی کو سمجھ میں ہی نہیں آتی کہ کوئی بھی اس طرح کی نیگٹیب بات اپنے دیش کو لے کے اپنے دیش کی ترقی کو لے کے کیوں کرے گا یہ اس کے پیچھے کی سازش کیا ہے جو سارٹ کے دشک میں بنگال میں جو نقسل باری سے ایک نقسل مومنٹ شروع ہوا تھا وہ سمجھا جا سکتا ہے کہ زمیداروں کیا گینست تھا حالانکہ میں بندوق آرمڈ سٹرگل کے پھر بھی پوری طرح سے گینست ہوں لیکن آج بھارت میں جو نقسل لوگ ہیں وہ جنگل میں بندوقیں لے کے نہیں زندہ ہیں جو اصلی نقسل ہیں وہ شہروں میں جنگل میں رہنے والے آرمڈ نقسل لوگوں کو ایک آئیڈیلوجیکل ایک انٹیلیکچول پروٹیکشن دیتے ہیں اور صرف آئیڈیلوجیکل انٹیلیکچول نہیں بلکہ آرگنائزیشنل اور فینینشل بھی یہ آپ بتائیے مجھے جو یہ بات بات پہ لوگ سڑک پہ اتر آتے ہیں اور منٹوں میں ہزاروں لاکھوں لوگ اکھٹے ہو جاتے ہیں ان سب کا جو آرگنائزیشن ہے یہ کہاں سے ہوتا ہے ان کی فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے یہ جو لوگ سالوں تک کیمپینز چلاتے ہیں انہیں کون فنڈ کر رہا ہے اس کے پیچھے بہت ساری ایسی طاقتیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ بھارت میں ہر سمیں اینارکی بنی رہے بھارت میں ہر سمیں ایک ڈی سٹیبلائز گورنمنٹ رہے تاکہ وہ اپنے منصوبوں میں صفح ہو سکے انہی کا پردہ فاش کرنے کے لیے میں نے کتاب لکھی تھی اربن نیکسلز میرا رائٹر بننے کا کبھی کوئی ڈریم نہیں تھا پر میرا دیش کو لے کے جو میں نے سوچا اور سمجھا تھا جو اپنے پولٹیکل جیون سے جیتا تھا میں نے یہ کتاب لکھی یہ کتاب جب دو جار اٹھرہ میں آئی تب سے اس نے ایک طرح سے ایک ریولیوشن لے کے آئی منی ریولیوشن یہ کتاب لگاتار اتنی بکتی ہے ڈے نائٹ یہ ٹرینڈ کرتی ہے اور آج سرکاریں تک اس میں جو تھیوری ہے کہ بھارت میں کیسے کچھ لوگ بھارت میں رہتے ہوئے ہی بھارت کو توڑنے کا ایک آرگرنائز کیمپین چلاتے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو ٹیررزم چاہے وہ کشمیر میں ہو چاہے پولٹیکل وائلنس جو بینگول میں ہو آپ دیکھیں گے اس کو ایک پروٹیکشن دیتے ہیں اور کس طرح سے یہ بھارت کے لیے بہت خطرناک لوگ ہیں اور لاسٹ بٹ نوٹ در لیسٹ آپ کو ٹرین چلتے بس میں چلتے سکول جاتے ہوئے کالیج میں پڑھتے ہوئے یا پڑھاتے ہوئے لائبریری میں بیٹھے ہوئے یا گورنمنٹ آفیس میں بیٹھے ہوئے یا اپنی آفیس میں بیٹھے ہوئے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہو سکتا ہے آپ کے بغل میں بیٹھا ہوا آدمی کام کرنے والا اپنے آپ میں اربن ایکسل ہو آپ نے دیکھا ہوگا مہاراشتر میں کچھ دن پہلے یہاں کی سرکار نے بھی ایک لاو میں سنشودن کرنے کی اسیمبلی میں اپیل کی ہے اور وہ اربن ایکسل لاو ہے جو کہ اربن ایکسل کو کیسے پکڑا جائے ایڈنٹیفائی کیا جائے کنٹرول کیا جائے آپ نے دیکھا ہوگا بھارت کے پردان منتری سرکار تمام سوشل میڈیا میں انفلوینسرز لوگ میڈیا میں ڈسکشن لیول پہ اربن ایکسل کی بات کرتے ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ملیں گے کہ جو میری تیوری ہے اربن ایکسلز are the most dangerous enemies of India اور کئی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہوں گے اربن ایکسل کیا ہوتا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اور کئی لوگ چھوٹ موٹ اس بات کو گھوماتے ہوں گے کہ ارے دیکھئے یہ تو جو بھی اس گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرتا ہے اس کو اربن ایکسلز مولتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے یہی تو اربن ایکسلز کی ٹرک ہے کہ دیش کے اگیز کھڑے ہوئے کسی بھی پرابلم کو وہ لوگ ڈیولائز کر دیں اس کو کیس لائٹ کر دیں جسے میں کہتا ہوں کمرے میں اتنا دھندلہ کر دو لائٹ کہ پتہ ہی نہیں چلے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے تو اگر آپ کو دیش سے پیار ہے اگر آپ آج کی کرنٹ موڈرن پولٹک سمجھنا چاہتے ہیں اگر آپ سٹیٹیجیز سمجھنا چاہتے ہیں بہت سمپل لائک نوول لکھی ہوئی بک ہے اس میں میں نے ایک فلم منائی تھی بدہ اینہ ٹرافک جیم اس میں جو سنگھرش کرنا پڑا تھا اس کو لے کے مجھ پہ جو کمیونسٹ اور لیفٹس لوگوں نے اٹیک کیے فیزیکل بھی اور ادروائز اولسو ان سب کا بھی ایک بڑا انٹریسٹنگ سکرین پلے کی طرح سے ورنن ہے اور کچھ نہیں تو اسے پڑھنے کے بعد آپ کم سے کم بھارت کی روح بھارت کے سمال ٹاؤن میڈل کلاس کی روح تو سمجھی جائیں گے یہ کئی لیول پہ کام کرتی ہے پر میرے لیے it is spiritual writing کیونکہ it is dedicated to what I have learned from being an Indian تو this is one of the best sellers all time best sellers آپ چاہیں تو اس کو کھری سکتے ہیں you can go to vivekagniyotri.com اور اس کا یہ ہندی translation ہے یہ انگلیش سے آج کل زیادہ بکرا ہے تو آپ کسی بھی لینگویج میں اس کو کھری سکتے ہیں and whatever little money comes from the sale of these books from vivekagniyotri.com we donate that entire money to I am Buddha Foundation جو کی آپ جیسے young لڑکے لڑکیوں کے جیون میں ایک کرانتی لانے کا کام کرتے ہیں so thank you thank you very much james جنی jim jظی one jim 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 j blessed موسیقی